ربی الاول کا یہ بابرکت مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہیں اور وفات بھی اسی مہینے میں ہیں اللہ رب العزت نے یہ دونوں اسی مہینے میں اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہم اعتدال کو اختیار کر لیں کہ ملاد کو لے کے کہ اتنی خوشی نہ مناؤ کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھل جاؤ اور وفات کے اندر اتنے مغموم نہ ہو جاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو بھل جاؤ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ہم بچوں والی سوچ رکھتے ہیں بڑوں والی سوچ نہیں رکھتے نراز نہیں ہونا کہ جب کوئی اللہ والا آپ کے گھر میں یا ہمارے ہاں کوئی بزرگ تشریف لانے والا ہوتا ہے بچوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مدرسے کے اندر چھٹی ہو جائے گی اور اگر گھر کے اندر اگر آپ کا کوئی اللہ والا مہمان آنے والا ہو تو بچوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آج گھر کے اندر بڑا زبردست قسم کا کھانا پکے گا ہلویں ہوں گے زبردست قسم کی بریانی ہوگی زبردست قسم کا کورما ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں گی اور جو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے وہ یہ کہے گا کہ استاجی نے چھوٹی دے دینی ہے کیونکہ مدرسے کے اندر پروگرام ہے اور کھانا بھی بڑا اچھا قسم کا ہوگا اور بڑے جو ہوتے ہیں میں نے پچھلے جن میں بھی یہ کہا تھا کہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری نیت یہ ہو بڑوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس آنے والے بزرگ سے کچھ فائدہ لے لیں اس کی کچھ بات سن لیں اس کی کچھ معروضات سن لیں اس پر عمل کر لیں لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے چھوٹے بڑے ہر کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پروگرام کے بعد کھانا ہوگا بلکہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کچھ ہوگا یا سکہ ہی کم میں اگر ہوگا تو ہم آئیں گے نہیں ہوگا تو تو اللہ معاف کرے ہماری یہ سوچ بن گئی ہے بچوں والی اور مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل مقصد اس بلک کے آنے کا کیا تھا اسی طرح میلاد کو لے کے بھی ہم نے یہی سوچ رکھی ہے کہ کھانے تو اچھے قسم کے پکیں گے عجیب قسم کے جو ہے وہ کیک کاٹے جائیں گے اس کے اندر یہ بھی ہوگا فلا بھی ہوگا فلا بھی ہوگا لیکن ہر بندہ مقصد کو بھول جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا اور میں نے مثال دی تھی کہ جیسے ہم چودہ آگست میں ہمارے ملک کے اندر کوئی چنانچہ اللہ نے جناب عبد المطلب کو دس بیٹے عطا کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بین میں ہیں اب جب وہ بچپن سے لڑکپن میں آئے تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں دو تین دن سے کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنی منت کو پورا کرو جو تم نے منت مانگی تھی اب قرآن دازی کی بیٹوں کے نام لکھے تو نام قرآن دازی میں جناب عبداللہ کا ہے توجہ ہے نا جناب عبداللہ کا نام آیا تو کہا کہ آپ کو پوربان کرنے کے لیے چلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیاں جو جناب عبداللہ کی بہنیں ہیں انہوں نے والد کو روک لیا بھائی تو بہنوں کو پیارے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو قربان نہیں ہونے لیں گے تو چنانچہ جناب عبداللہ مطلب نے بیٹیوں کا جو حال دیکھا تو کہا کہ چلو دوبارہ قرآن دازی کر لیتے ہیں پھر قرآن دازی کی تو پھر جناب عبداللہ کا نام آیا پھر دیسری مرتبہ قرآن دازی کی پھر جناب عبداللہ کا نام آیا اب پریشانی بڑھ گئی چنانچہ یہ بات پھیلتی پھیلتی مکہ میں پہنچ گئی اب مکہ کے لوگوں نے جناب عبدالمطلب سے کہا کہ اگر ہر کوئی اس طرح منتیں مانگنا شروع کر دے تو لوگوں کو تو اپنے بیٹوں کو قربان کرنا پڑے گا ہر دفعہ کوئی اور طریقہ کا سوچو تو اس وقت کی جو عورت انجیل کی ماہر تھی اور یہ ساری چیزوں کو جاننے والی تھی اس کے پاس گئے اور کہا کہ کوئی طریقہ کوئی راستہ اس کا ہو تو اس عورت نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم قرآندازی میں عبداللہ کا نام لکھو اور ایک طرف جو ہے تم دس اونٹوں کو لکھ دو اس وقت کی جو قتل خطہ کی دیت ہوا کرتی تھی وہ دس اونٹ ہوا کرتے تھے کہ اگر قتل خطہ کیسی سے ہو جائے تو فیملی جو مقتول کی ہے ان کو تیسے اللہ کو یہ عمل بسند آیا کہ آج بھی اسی طرح قتل خطہ کی جو دیت ہے وہ سو اونٹوں کی ہے اللہ کو عمل بسند آیا اور حدیث پاک میں اس کا پورا ذکر ہے ان اونٹوں کے نام بھی ہیں بنت لبون جزعہ ہکہ کتنے کتنے سال والے اونٹ تھے ایک سال والے دو سال والے تین سال والے چار سال والے اور یہاں پر ایک بات کی میں کہتا چلوں کہ حضرت عبداللہ کا زباہ ہونا بنتا نہیں تھا کیوں